اسلام علیکم لزیز دستخان میری چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائیورس آنے والے سبھی پیارے سکائیورس میں ان کو تہدیل سے خوش آمدید تو آج میں آپ کے ساتھ مراد آباد کے شادیوں والی بہت زبردست مراد آباد بریانی کے ریسیپی شرکنے جارہی ہوں ایک در موریزنل ریسیپی ہے مراد آباد کے شادی میرسی طرح سے ریسیپی بنائی جاتی ہے اس بریانی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور زیادہ تر اس بریانی میں سابت مسالے استعمال کیا جاتے ہیں بہت زبردست بریانی بنتی ہے اور بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت چرپٹی بریانی بنتی ہے چلی فٹا فٹا دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہاں پر سابت مسالے میں ہمیں چاہیے دو سے تین دالچینی کا ٹکڑا اور چار ہری لائچی تیس سے پچیس سابت گول میریچ ایک بادیان کے پھول جسے اسٹارننز کرتے ہیں اور ایک ٹیبل سپن بھر کر زیرہ ایک بڑی لائچی چھے سے ساتھ لانگ ایک سو پچاس گرام یہاں پر ریفائن آئل ہے اگر آپ کو اس کے اندر گھی کا استعمال کرنا اس بریانی کے اندر تو تیل کی کوئنٹیٹی کم کر دے اب یہاں پر میں سو گرام پیاز لے رہی ہیں بارک کٹا ہوا اور اس پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گے زیادہ فرائی نہیں ہونا چاہیے بس ہلکا سا پیاز ہمارا سوافٹ ہونا چاہیے اور یہ بریانی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے بہت زبردست اس کی بریانی کے ٹیسٹ ہوتی ہے تو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو پیاز ہمارا یہاں پر دیکھ لیجئے تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے کلر چیز نہیں ہونا چاہیے اور جیسے پیاز کا کلر تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے تو چکن یہاں پر میں ہاف کیجی لے رہی ہوں اور یہ جو چکن تھوڑے بڑے پیس میں لے رہی ہوں بریانی جب بھی بنائے تو چکن کے جو پیس سے تھوڑے بڑے رکھیں کیونکہ بریانی یا پھر پلاؤ بنانے میں چکن جو ہے وہ جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اس لیے تو اب اس چکن کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر پیاز کے ساتھ فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا اس میل کم ہو جائے اب اس کے اندر ہمیں ثابت مسالے دال دینا ہے جو میں دیکھ لائی تھی یہ سارا مسالہ اور اس کے اندر خوشبودار مسالہ کبھی تیار کرنا ہے تو وہ مسالہ کیسے بنانا ہے وہ میں دکھلا دے رہی ہوں اب یہاں پہ میں پندرہ گرام سوامف لے رہی ہوں اور اس ٹیبل اسپون سے دیر ٹیبل اسپون ہے اور تین گرام جاویتری اور دو گرام جائفل کٹو گرہ بس اتنا لینا ہے اور اسے پیس لینا ہے روشٹ کرنی کے ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک سو پچاس گرام دہی دہی ڈالنے کے بعد اب اس کے اندرہ چھے سے ساتھ ہری مشک ڈالنا ہے اور یہ بیانی بہت زیادہ سپیسی نہیں بنتی ہے بہت ہی کم مسالوں کو ساتھ تیار ہوتی ہے اگر آپ کو زیادہ سپیسی بن سن ہے تو آپ میرس کا کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں دو سے تین تیس پتہ بھی ہاں پرائٹ کر دیوں ساتھ میں ٹیسٹ کے ایکوڈنگ نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون بھر کر لہسن کا پیش اور ایک ٹیبل اسپون ادرک کا پیش ڈالنا ہے اور میڈیم فلیم پر اچھے سے چکن کو پکا لینا ہے اور اس چکن کو لو فلیم پر نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ بیرانی ہے اگر اسے ہم سلو کک کریں گے تو یہ جو چکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور مرادہ بادی بیرانی میں جو چکن ہوتی بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوتی تھوڑی سی کڑی ہوتی ہے تو اس چکن کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے تو اچھے سے میں پہلے چلا لیتی ہوں اور فریسر میں ڈھک دوں گی ڈھک کر میڈیم فلیم پر پکا لوں گی اور بیچ بیچ پر چیک کرتے رہنا ہے تو جب تک ہماری چکن پک رہی ہے تو یہاں پر میں چاول دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پر میں باسمتی رائس لی ہوں بیرانی کے لیے اور یہ چھے سو گرام چاول ہے اور اسے میں جتنا میں چاول لی ہوں اس کا دھوگنا پاہی ڈالنا ہے تو یہاں پر اڑھائی کپ چاول ہے اور پاہی لینا ہے پاچ کپ تو دیکھل کہ چکن ہمارے اچھے سے پک رہا ہے تو چکن کو میں اچھے سے فریر ایک بار چلا لیتی ہوں تاکہ چکن ہو جلے نا اسی طرح سے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے تو فحال اب اس کے اندر پانی ہے چکن کا بھی اپنا پانی ہے اور دہی کا بھی پانی ہے اس لئے چکن دہی کے پانی میں اور چکن کا پانی میں اچھے سے پک رہا ہے اس کے اندر پانی ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسے میں پھر سے ڈھک دیتی ہوں تو چکن کو پکتے ہوئے میڈیم فلم پر پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں ایک بار چکن کو چیک کر لیتی ہوں تو چکن ہمارا بہت اچھے سیاں پر کوک ہو چکا ہے اور بہت اچھے سیاں پک رہا ہے اب اس کا اندر ہمیں پانی شامل کرنا ہے کیونکہ یہ جو بریانی ہے تو اسی طرح سے بنائی جاتی ہے الگ سے اخنی نہیں بنائی جاتی ہے تو یہاں پر میں پانی اٹ کر دوں گی وزن میں چاول لی ہوں میں چھے سو گرام اور کپ کے ناپ سے بتا رہی ہوں تو کپ سے میں ڈھائی کپ چاول لی ہوں اور پانچ کپ پانی شامل کرنا ہے تو ایک دم پرفیکٹ میزرمنٹ بتا رہی ہوں اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی جو مرادہ بادی بریانی بنیں گے ایک دم پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست بنیں گے تو بنا کے ضرور ڈرائی کیجئے گا پانی ہاں پر میں شامل کر دی ہوں اور جو خوشبو علا میں مسالہ تیار کی تھی وہ بھی مسالہ یہاں پر شامل کر دی ہوں ساتھ میں ہاں پر ہاف لیمن جوز ڈال دینا ہے اس سے ہوتا ہے کہ ہماری جو چاول ہوتی ہے وہ کھلی کھلی ہوتی ہے اور بریانی کے اندر بہت اچھی سے ٹیسٹ آ جاتی ہے تو ہاف لیمن جوز ڈالنا ہے زیادہ نہیں اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے ملا کر ڈھک دینا ہے جب پانی میں اچھے سے بولانا شروع ہو جائے تب چاول ڈالنا ہے تو آپ اس بریانی کو ایک بر بنا کر ضرور ڈائی کیجئے گا تو پانی میں بولانا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر میں چاول ڈال دی رہی ہوں اور چاول کو میں آدھا گھنٹہ پہلے سے بھینگا کر رکھی تھی باسمتی رائس ہے تو آدھا گھنٹہ کافی ہے اگر آپ سیلہ رائس میں بنانا چاہتے ہیں تو تین سے چار گھنٹہ ضرور بھینگائی گا تو چاول کو یہاں پر میں شامل کر دیتی ہوں اور ہاں میرے چینل کے پلیلیسٹ میں جا کر چیک کر لیجئے گا یخنی پلو کے بہت ساری ریسپی ہے اور بنا کے اب ٹرائے ضرور کیجئے گا تو یہ جو بریانی ہے اسی طرح سے بنائی جاتی ہے یخنی الگ سے نہیں بنائی جاتی ہے پانی میں چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے چلا لینا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اور اسے ڈھک دینا فلیم کو ہائی رکھنا ہے تو ہائی فلیم پر اس چاول کو پکانا ہے جب پانی ایک دم کم ہو جائے گا تو فلیم کو میڈیم کرنا ہے تو آپ اس بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سیم پروسس فالو کیجئے گا تو آپ کی جو بریانی بنے گی ایک دم پرفیکٹ بنے گی اور یہ مرادہ بات کی بہت زبردست بریانی ہے اور اسی طرح سے بنائی جاتی ہے ثابت مسالوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے بہت چٹپٹی بنتی ہے اس پہ ایسی بلکل نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو تیکھا پسن ہے تو آپ مرچی کا قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو پانی یہاں پر پورا سوک چکا ہے اور اس طرح سے بابلز دیکھنا شروع ہو جائے تو چاول کو ڈھک کے میڈیم فلیم پر اسے پکانا ہے تاکہ جو اوپر کا پانی ہے وہ کم ہو کے ایک دم نیچے چلا جائے اب اس کے اندر تھوڑا سی پانی ہے تو یہاں پر میں پھر رکھ دی تھی میڈیم فلیم پر پاس سے چھ منٹ بعد میں چیک کر رہی ہوں تو دیکھ لیجئے پانی نیچے چلا گیا ہے ایک دم ڈرائی نہیں ہوا ہی ہے اس کے اندر بھی پانی ہے تو دم کے لیے یہاں پر میں رکھوں گی دس سے پندہ منٹ کے لیے اور یہاں پر میں تھوڑا سا فود کلر استعمال کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر اگر آپ کو کیوڑا وارٹر کی خوشبو پسند نہیں تو اسکرپ کر سکتے ہیں اور کلر بھی پسند نہیں تو اسکرپ کر سکتے ہیں اس کندر کلر کا استعمال کیا جاتا ہے اس بریانی کندر بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا کلر رہتا ہے اور اسے میں دم کے لیے رکھ دیتی ہوں تو دم کے لیے رکھنے کے لیے یہاں پر میں سب سے پہلے گرم توا لے رہی ہوں گرم تیوے کو اوپر میں بریانی کی ہانڈی رکھوں گی کیونکہ ہانڈی جو ہے کافی پتلی ہے وہ تو جل جائے گی اگر موٹی تلی کی آپ کے پاس ہانڈی ہے تو آپ بینہ توا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دم لو فلم پر پندر منٹ آپ کو بریانی کو رکھنا ہے دم کے لیے اور یہ بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اسے بنائی جاتی ہے تو یہاں پر فائنلی ہماری جو ہے مراد آبادی بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح سے بریانی کو تیار کی جاتی ہے بہت ہی چڑپٹی بنتی ہے اور میں بتا دوں جو لوکل میں بریانی بنتی ہے مراد آباد کے روڈ کے سائٹ تو اس کے اندر اچار کا استعمال کیا جاتا ہے بریانی کے اندر تو یہاں پر میں اچار نہیں ڈالی ہوں کیونکہ میں ایک دم اوریجنل ریسپی شیئر کی ہوں جو شادی میں بنتی ہے تو شادی میں جو بریانی بنتی ہے اس کے اندر اچار نہیں ڈالی جاتی ہے بہت جو روڈ سائٹ بریانی بنتی ہے اس کے اندر اچار استعمال کی جاتی ہے تو چاول کا دانہ دیکھ لیجئے ایک دم کھلا کھلا ہے اور یہ بریانی جیسے سے تھنڈی ہوتی ہے چاور اور بھی کھلی کھلی ہو جاتی ہے تو آپ اس بریانی کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب اسے میں فٹا فٹ سے پلیٹنگ کر لیتی ہوں اس گرما گرم بریانی کو آپ رائتہ یا فیس آلیٹ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست بریانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارے مسالے کا فلیور بہت زبردست اس بریانی کے اندر آتی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اس بریانی کے اندر زیادہ تیخہ پر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ تیخہ پسنے تو آپ مرچی کے قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں بہت سارے مسالوں کا فلیور بہت زبردست بریانی کے اندر آتی ہے اور یہ بریانی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے تو آپ اسے پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں بریانی کہہ سکتے ہیں زیادہ تر مرادہ باد میں اسی طرح سے بریانی بنای جاتی ہے اور اگر موریزنل ریسپی میں شیئر کیوں اور یہ شادی والی ریسپی اسی طرح سے بنتی ہے تو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم میرے چینل کے پلیلیش میں جا کر چیک کر سکتے ہیں بہت سارے بریانی کے ورائٹیز آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دمانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ